اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے بیشتر علاقے دھند کی لاپیٹ میں ہیں ملتان ائرپورٹ پر حد نگاہ بیس میٹر رہ گئی ہے ملتان ائرپورٹ پر بھی شدید دھند سے پروازوں کا شیدل متاثر ہے ملتان آنے والی نو پروازوں میں سے کوئی کنفرم نہ ہو سکی جبکہ ملتان آنے والی متعدد پروازیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں ملتان ائرپورٹ پر حد نگاہ بیس میٹر رہ گئی ہے فوق کی شدد بڑھنے سے فلائٹ آپریشن متاثر ہوا ہے ملتان ائرپورٹ پر حد نگاہ کم رہ گئی ہے جس کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے ملتان آنے والی نو پروازوں میں سے کوئی بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی ہے ملتان آنے والی متعدد پروازیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں پنجاب کے بیشتر علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں جس کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے ملتان ائرپورٹ پر حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی ہے اور جو مسافر ہیں وہ پریشان ہیں ملتان ائرپورٹ شدید دھند سے پروازوں کا شیڈیول متاثر ہوا ہے اور سردی کے شدد بڑھنے سے فوق میں بھی اضافہ ہوا ہے اور یہاں کو بتائیں کہ پنجاب کے بیشتر علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں ملتان ائرپورٹ پر حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی ہے ملتان ائرپورٹ پر بھی شدید دھند سے پروازوں کا شیڈیول متاثر ہے ملتان آنے والی نو پروازوں میں سے کوئی کنفرم نہ ہو سکی جبکہ ملتان آنے والی متعدد پروازیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں ملتان آنے والی نو پروازوں میں سے کوئی بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی ہے ملتان آنے والی متعدد پروازیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں پنجاب کے بیشتر علاقے دھن کی لپیٹ میں ہیں جس کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے ملتان ائرپورٹ پر حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی ہے اور جو مسافر ہیں وہ پریشان ہیں ملتان ائرپورٹ شدید دھن سے پروازوں کا شیڈیول متاثر ہوا ہے اور سردی کے شدد بڑھنے سے فاغ میں بھی اضافہ ہوا ہے